ملازموں کی خودکشی کے بعد حکومت کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے دو دنوں میں دو ملازموں کی خودکشی کے لیے لوگ حکومت کو قاتل بتانے لگے ہیں ہرٹال کے دسمیں دن بھی ریاست بھر میں ٹی آر ایس حکومت کے خلاف ناربازی ہو رہی ہے سی ایم چندر شکر راو کے سخت فیصلے کے خلاف مزدور یونین نے بھی حکومت کے خلاف محاص کھول دیا ہے جنہ تمام آپوزیشن جماعتوں کی حمایت مل رہی ہے ریاست کی کانگریس اور بی جے پی سی پی آئی اور ٹی ڈی پی لیڈران بھی ملازموں کی حمایت میں آگئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تانا شاہی ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا واضح رہے کہ تقریباً پچاس ہزار روڈویز مظاہرین روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ریاستی حکومت میں مرجر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن حکومت ان کے مطالبے کو خارج کرتے ہوئے انہیں سسپنڈ کر چکی ہے جس کے بعد سے وہ غیر متتی ہرٹال پر ہے ملک کے فائٹر تیارے بھرانے والے ہندوستان ایرانوٹکس کے ملازم ہرٹال پر اتر آئے ہیں ملک بھر کے سب ہی نو یونٹس کے ملازم تنخواہ بڑھانے سمیت دیگر مطالبہ کر رہے ہیں آل انڈیا ایچ ایل ٹریڈ یونینز کارڈینیشن کی دوار کو منیشمنٹ کے ساتھ بات چیت ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ہرٹال کا اعلان کیا اس معاملے میں جہاں منیشمنٹ اپنے حالات کو لے کر ان کی مانگ ماننے کی مجبوری بتا رہی ہے ملازموں کو کہنا ہے کہ انہیں حالات کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے بڑھتے آگے بینگلورو کے ایک بھارتی کمپنی نے سودیشی ٹیکنیک سے دو سنائپر رائفل بنا کر تاریخ خرچ دی ہے ایس 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 ڈیفنس نام کی ایک کمپنی بینگلورو سے اٹھائیس کلومیٹر دور جگانی سے آپریٹیڈ ہے فلال کمپنی نے سودیشی ٹیکنیک سے بنے سنائپر رائفل کے حساب سے ہی اسے تیار کیا ہے ان دونوں بندوقوں کا نام کمپنی نے وائپر اور سابر رکھا ہے وائپر رائفل میں 0.308.7.62 into 51mm کی کارٹریج اور سابر رائفل میں 0.338 کی کارٹریج لگتی ہے ایس 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 ڈیفنس کا دعویٰ ہے کہ وائپر کی رینج ایک ہزار میٹر ہے جبکہ سابر کی رینج تقریباً ڈیر ہزار میٹر ہے کمپنی کے مطابق دونوں ہی رائفلز فوج اور سرکار ایجنسیوں کو بھی بہت پسند آئی ہیں فلال کمپنی کا حدف اپنے رائفل کو ٹیسٹ میں پاس کرانا ہے اگر ایس 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 ڈیفنس کے رائفل کی ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو اس کے بعد کمپنی اپنے کئی اور سکیمز پر کام کرے گی بتا دیں کہ بھارتی فوج لمبے وقت سے سنائپر رائفل خریدنا چاہتی ہے لیکن ابھی تک فوج کو یہ رائفلیں نہیں مل پائے اور اب گتا دیں کہ مرکزی وزیر قانون نے میشت پر دیا اپنا بیان واپس لے لیا ہے لیکن تلنگانہ وی جی پی ان کے پہلے بیان کے حمایت میں کھڑی نظر آ رہی ہے پارٹی لیڈر انویس سبحاش نے فلموں کی کمائی میں ٹیلی کمائی کو بھی جوڑ کر حالات بہتر بتانے کی کوشش کی ہے واضح رہی کہ ربی شنکر پرساد نے ایک دن پہلے اقتصادی مندی کو فلموں کی کمائی سے جوڑ دیا تھا وزیر قانون نے کہا تھا کہ تین ہندی فلمیں ایک دن میں ایک سو بیس کروڑ روپے کا کاروبار کر رہی ہیں تو پھر ملک میں مندی کہاں ہے حالانکہ ان کے بیان کے بعد اپوزیشن سے خود کو گھرتا دیکھ انہوں نے اپنا بیان واپس لے لی مہترم جناب ربی شنکر پرساد کل مومبئی جا کر جب کسی جنرلیس نے ان سے سوال کیا کہ ہندوستان کی ایکانومی ہندوستان کی معاشیت جی ڈی پی گرتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے جی ایس ٹی سے بربادی آگئی نوڑ بندی سے کسان پریشان چھوڑے کاروبار کرنے والے پریشان ان کے منتری کہتے نئی نئی سب اچھا ہے تین پیچر نے ایک سو بیس کروڑ کا بزنس کیا اچھا یہ تو بتا دو یہ تو بتا دو کہ پورے ملک میں پچھلے سال آٹھ سو پکچر ریلیس ہوئی اور سوپ پانچ پکچروں نے سو کور کا دھندہ کیا میں اس منتری ساتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نرائیدر موڈی کے نام پر بھی پکچر بنی تھی وہ کیوں پھلاٹ بھی بتا ہوں آنپدیش میں بدنوانی کو لے کر سیاسی ماحول گرم ہونے لگا ہے دیلگو دیشم پارٹی نے راست حکومت پر سرکاری پیسے کی لوٹ کا الزام لگایا ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ غریبوں کے لیے بنائے گئے سکیم وائی ایس آر کارکنان میں تقسیم کی جا رہی ہے ٹی ڈی پی ترجمان پتابی رام کا کہنا ہے کہ غریبوں کے لیے بنائے گئے رائیتھو بھروسہ سکیم میں ریاست کے وزیر تعلیم کا بھی نام شامل کیا گیا ہے جسے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حالکہ وائی ایس آر کانگریس لگتار پشلی سرکار پر بدنوانی کا الزام لگاتی رہی ہے مہتی لنگانہ وقف بورٹ کی زمین پر غیر قانونی قبضی کو دیکھتے ہوئے چیئرمن نے دورہ کیا ہے بالا پورید کا لین پر ڈیفنس اور دیگر لوگوں کے قبضے کی بات کہی جا رہی ہے جائزہ لینے کے بعد وقف کامیٹی نے سبھی کو خبردار کیا ہے سلیم احمد نے کہا کہ وقف املاک تا قیامت وقف کی ہی مانی جائے گی وقتی قبضہ کرنے والے خوش نہ ہوں بورٹ ان کے خلاق قانونی کاروائی کرے گا ریاست بھر کے وقف املاک کو لے کر انہوں نے سبھی کو قبضے سے باز آنے کی اپیل کی عیدگاہ ہے مزید ہے گریبی آرڈ سے ہم لوگ انسپیکشن کرنے لکھ لیں پورا تو یہاں پر دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ کیونکہ وف لینڈ وف کی لینڈ رہتی خیر مزید والے تو اچھا کام کر رہے ہیں عیدگاہ ہوگر آپ پورٹرک کر رہے ہیں وہ لوگ سو بھرچیز جو ہے تو انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ وپورٹ میں بیٹھ کے سی او اور ہم لوگ آفیس اور سب مل کے جو ہے بورٹ میٹنگ میں بھی رکھیں گے یہ چیز کو رکھے جو ہے نا وف راپرٹی آلویس وف رہتی خیامت تک وف رہتی کوئی بھی اگر خبزہ کر رہے بھی تو جو نا تیمپروری خوش ہو جانے کا رہتا کہ آپ کی جگہ ہے بھلکے کیونکہ گریبی آرڈ ہے گمزہ ہے ڈیفنس والے بہت سے جو لوگ بانڈری اٹھائے ڈیفنس والے ڈیفنس والے اپنے احساب سے ان کی پراپٹی میں اٹھا لیا اس کی بانڈری ڈیفنس والے بھی اپنے کو بھی لگری یہ لینڈ جو جو بھی انکروچ کرے لکشمہ ریڈی ساں بول کے ہے جو بھی ہے اب اس کے اوپر ہم بھی خانون نہیں کریں گے خاموش نہیں بیٹھیں گے ڈیفنس والے بھر اٹھائے گے سینئر ایڈیوکیٹ کو لگایا وہاں پر اس کے اوپر پرکاش ریڈی کو بھی ہم لوگ کو اپینڈ کریں سینئر ایڈیوکیٹ کو اور آپ کو تعدے کے حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے والے آزمین کو راہ دینے کے غرص سے ایک ایکسپو مناخت ہو رہا ہے بارہ اور تیرہ اکٹوبر کو ہیدرباد میں ہوئے اس ایکسپو میں عرب کی کمپنیاں بھی شامل ہوئیں ارگنائزرز کے مطابق حج اور عمرہ کرانے والی سعودی عرب کی دو درزن سے زیادہ کمپنیوں کے ذمہ داران یہاں آئے اس موقع پر اندوستانی کمپنیوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تاکہ آنے والی دنوں میں اندوستانی عقیدت مندوں کو کسی طرح کی دھوکے بازی سے بچائے جا سکے تقریباً سعودی عربیہ کے پچیس کمپنیاں پوٹرز، عمرہ اور ٹرانسپورٹیشن، کیٹرین کے کمپنیاں آ رہے ہیں اور لوکل سے جو انڈیا سے جو ہے انڈیا لیول سے یہ لی پچیس انڈیا لیول سے بھی جو حجین عمرہ کی کمپنیاں ٹراویل سوائے ہیں یہ ایکسپو کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ٹراویل ایجنٹس ہیں جہاں پر سوال آلماسٹ ہم نے انڈیا سے جا کر سعودی عربیہ میں جو کانٹریکٹ سائن کرتے تھی عمرہ کا ٹراسپورٹیشن، اوٹرز کا مرہ ہم ایک پلاٹ فرم لے کر آ رہے ہیں جس میں یہاں انڈیا میں ہائیدرباد میں کیل سی میں چھو رہا ہے ایکسپو وہاں پر میل کر جو کانٹریکٹ سے عمرہ کا کانٹریکٹ ہو گیا ٹراسپورٹیشن، اوٹرز اس طرح کانٹریکٹ ان لوگ سے شیئر کر لے سکتے جو یہ بزنس اسی کے ساتھ سلام دکھن میں فی الحال اتنا ہی